مثال کے طور پر میں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دوں اور تاریخ کے کسی بڑے سے بڑے خطیب کو کسی بڑے سے بڑے مولوی کو بلاؤں اور کہوں کہ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے قدم رکھ دیں میں ہزار بار بھی کہوں گا مگر وہ قدم نہ رکھیں گے اور اگر کسی وجہ سے قدم رکھ بھی دیتے ہیں تو فتوہ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے فتوہ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے امت میں اور امام میں فقط یہی فرق ہے امت اگر قدم رکھ دے تو بے ایمان ہو جائے اور اگر امام قدم رکھ دے تو کلے ایمان ہو جائے سلوات بھی جمعہ خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس نے دنیا میں آنے کا ارادہ کیا تو اللہ کا گھر پسند کیا آپ کہیں گے کہ ہم کیسے خوش نصیب پسند تو اللہ کا گھر کیا تو ہم کہیں گے ہمارے امام نے یا تو اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا حضور کے دور میں ایک شخص کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کو کعبے کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہا تھا کہ اے بارِ الٰہی تجھے کعبے کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما حضور کا دور ہوا حضور نے اس شخص کو بلایا کہا کی یہ بتا کہ تُو اللہ کو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک جیسے کعبہ ہے ویسے ہی مومن ہے کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کعبہ کہاں مومن کہاں کعبہ کہاں میں کہاں میں اور کہاں کعبہ یا رسول اللہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پانچ وقت مومنوں کے سر جھکتے ہیں رسول نے کہا کہ دیکھ بات میں کروں گا فیصلہ تُو کرے گا یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا کعبہ محتبر کب ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے جب تیرا رجب علی کعبہ میں روحِ کعبہ بن کر آئے تو کعبہ محتبر ہوا کعبہ محترم ہوا رسول نے کہا علی کعبہ میں کتنے دن رہے کہنے لگا یا رسول اللہ تین دن رسول نے کہا تو پھر بتا کہ کعبہ افضل کے جہالی تین دن رہے یا مومن افضل کے جہالی چوبیسو گھنٹے رہتا ہے سلوات بھیجے محمد والا اللہ 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 وہ سانس ہی نہ دے کہ جس میں علی کی مودت نہ ہو اللہ وہ گھر ہی نہ دے کہ جس پہ عباس کا پرچم نہ ہو اللہ وہ رزق ہی نہ دے کہ جو حسین کے لنگر کے کام نہ آسکے اللہ وہ اولاد ہی نہ دے کہ جو عزدار نہ بن سکے اور اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے کہ جو حسین کا ماتم نہ کر سکے فتح مکہ ہو گیا رسول نے بلال کو بلایا بلال آئے جی سرکار رسول نے کہا بلال ازان کہہ کر ہماری فتح کا اعلان کرو بلال ازان کہہ کر ہماری فتح کا اعلان کرو تو معلوم ہوا کہ ازان فتح کا اعلان ہے اسلام کا یہی وجہ ہے کہ جب علی کی بیٹی نے دربار یزید میں خطبہ کہا تو شہزادی زینب اور سید سجاد کے خطبے سے حلچل مچ گئی تھی دربار میں تو یزید نے بھی ازان کہلوائی تھی بلال ازان کہو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر ازان کہو بلال کعبے کی چھت پر چڑھا اب بلال خاموش ہے چاروں طرف کو نگاہیں ہیں رسول نے کہا بلال ازان کیوں نہیں کہتے فرمایا یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے یا رسول اللہ جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا میرے چہرے کا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا یا رسول اللہ اب میں کدھر رخ کر کر ازان کہوں رسول نے کہا بلال آج یہی تو تیرا امتحان ہے تو جدھر رخ کر کر ازان کہے گا وہی میری اور اللہ کی مرسی ہوگی اب بلال کی نظریں دولتی ہوئی وہاں جا کر رکی جہاں رسول سے دو قدم پیچھے عمران کا غیرت دار بیٹا تلوار کا شہکار میدان کا غازی مسجد کا نمازی حلال مشکلات صاحبِ موجزات مولاِ کائنات اللہ کا ولی مصطفیٰ کا وسیع مظہر کا جلی بطول کا پتی عمران کا غیرت مند بیٹا علی کا چہرہ نظر آیا اب جو بلال نے علی کے چہرے کو دیکھا تو حدیثِ رسول یاد آگئی کہ اے علی اے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے بلال نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ازان شروع کی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علی کا چہرہ نظر آیا علی کا چہرہ نظر آیا علی کا چہرہ نظر آیا اب جو بلال ازان کہہ کر کعبے کی چھت سے اترا تو لوگوں نے بلال کو گھیر لیا اے بلال جب رسول نے کہہ دیا تھا کہ جدر چاہو ادھر روک کر کر ازان کہو تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم محمد کے چہرے کو دیکھ کر ازان کہتے تم نے علی کے چہرے کو دیکھ کر ازان کیوں کہی بلال نے کہا خاموش ارے حبشی سمجھ کے پاگل سمجھتے ہو ارے جس کا گھردہ اسی کا چہرہ تھا سلوات بھیجے محمد والے محمد والے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جنت کے سامنے پچاس کوئے ہیں اور اگر کوئی شخص ان کوئوں میں گر گیا تو پچاس ہزار سال تک گرتا ہی رہے گا صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ تو پھر ہم جنت میں جائیں گے کیسے فرمایا گھبراتے کیوں ہو جو میرے بھائی علی کا نام لے گا وہ ہوا کی طرح گزرتا ہوا چلا جائے گا خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس کو قرآن بھی امام مبین کہہ رہا ہے اللہ نے کہا ہم نے ہر شہ کو امام مبین میں رکھ دیا ہے تو پھر امام کوئی شہ تو ہے نہیں ہمارے چھڑے امام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ کب سے ہیں امام نے کہا جب لفظے کب نہ تھا جب لفظے جب نہ تھا جب لفظے تب نہ تھا جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مقین تھی نہ مکان تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے نہ ہوا تھی نہ فضا تھی جب کچھ نہ تھا مگر ہم تھے کہنے لگا مولا آپ کس جیسے تھے امام نے کہا تو اب بھی ہمیں شہ کے رہا ہے کہنے لگا مولا آپ کہاں رہتے تھے امام نے کہا ہمارا مسکین توحید تھا کہنے لگا مولا اب تو سب کچھ ہے زمین بھی ہے زمان بھی ہے مقین بھی ہے مکان بھی ہے سورج بھی ہے چاند بھی ہے ستارے بھی ہیں ہوا بھی ہے فضا بھی ہے امام نے کہا اب وہ خدا ہم میں رہتا ہے ہماری ذات توحید سے ایسے مسللک ہے کہ جیسے سورج سے اس کی شوائیں جب سے سورج ہے تب ہی سے اس کی شوائیں ہیں سائنس نے یہ ریسرچ کی کہ جب سورج نکلتا ہے تو صرف وہ نکلتا ہے اس کے آٹھ منٹ بعد اس کی شوائیں نکلتی ہیں اللہ میں اور ان میں فقط یہی فرق ہے مثال کے طور پر آپ چھت پر سورے ہو آپ کے چہرے پر شوائیں پڑھنے لگیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ سورج نکلا ہے سورج نے نہیں بتایا کہ شوائیں ہیں بلکہ شعاؤں نے بتایا کہ سورج ہیں اسی طرح اللہ نے نہیں بتایا کہ چودہ ہیں بلکہ چودہ نے بتایا کہ اللہ ہے سلوات بھیجے محمد والے میں دنیا علی کے فضائلوں کو ڈھونتی ہے فضائل علی کو ڈھونتے ہیں دنیا بلندی کی طرف قدم بڑھاتی ہے بلندی علی کے قدموں پہ سجدہ کرتی ہے دنیا حق کے پیشے ہے حق علی کے پیشے ہے علی کعبے میں آئے تو رحمان کی زینت علی آئے تو میں آئے تو قرآن کی زینت علی ممبر پر آئے تو بیان کی زینت علی میدان میں آئے تو اسلام کی زینت علی بستر پر آئے تو خاندان کی زینت اور شبہ میراج لہجہ علی کا رب رحمان کی زینت مولا علی نے کبھی کسی فضیلت کی طرف قدم نہیں بڑھایا علی کو یہ تمنہ نہ تھی کہ میں کعبے میں آؤں اگر علی کو یہ تمنہ ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے نہ جاتی علی کی ماں کے قدموں کی آہت کو سن کر دیوارِ کعبے نے مسکرا کر راستہ دے دیا اور دیوارِ کعبے کا مسکرا کر راستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا کہ علی مجھ میں آئے علی کو یہ تمنہ نہ تھی کہ علم میرے ہاتھوں میں رہے میں اپنے ہاتھوں میں علم کو رکھوں اگر علی کو یہ تمنہ ہوتی تو علی خود چل کر خیبر کے میدان میں جاتا مگر رسول کا ناد علی پڑھ کر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا کہ میں علی کے ہاتھوں میں رہوں علی کو یہ تمنہ نہ تھی کہ انما ولی کم والی آیت قرآن میں میرے لیے نازل ہو اگر علی کو یہ تمنہ ہوتی تو علی خود چل کر مدینہ کی گلیوں میں سوالی کو ڈھونتا مگر سوالی کا سوال کرنا اور علی کا انگوٹھی کو اتار کر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت چاہتی تھی کہ میں علی کے لیے نازل ہوں ایمان کی تمنہ تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں یزدان کی تمنہ تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں انبیاء چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں فرشتے چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں آدم چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں سلمان چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا آغاز کیا چان نے سورج نے شگفتوں نے فقد ایک ہی جملہ کہا علیہا قلیہا قلیہا سلوات بھیجے محمد والا قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے علی علی کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں علی کا جاتا کچھ نہیں علی علی رہتا ہے لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا باقی کچھ نہیں رہتا دنیا تم سے علی کو چھیننے کی کوشش کرے گی تمہارے عقیدے کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گی لیکن تم گھر دے دینا علی کو نہ چھوڑنا مال و دولت دے دینا علی کو نہ چھوڑنا اولاد دے دینا علی کو نہ چھوڑنا سلوات بھیجے محمد والی دیکھیں وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ ایک روز پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے ایک راہی بایا آ کر کہا یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا کر دیں آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے اللہ مجھے بیٹا عطا کرے پیغمبر اسلام نے مشیعت کے آئینے میں دیکھا تو راہیب کے کوئی اولاد نہ تھی راہیب کے کوئی اولاد نہ تھی رسول نے کہا ہے اے راہیب تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے راہیب تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے راہیب مایوس ہو گیا سر کو جھکا لیا آنکھوں میں آسو آگئے اچانک ایک سبز رنگ کا پردہ ہٹا یہ ننہ شہزادہ اپنے ننے ننے قدم رکھتا ہوا مسجد میں داخل ہوا حسین آگے بڑھے اور آ کر نانا کے آگوش میں بیٹھ گئے دیکھا ایک راہیب بیٹھا ہے پوچھا نانا یہ راہیب کون ہے یہ کیوں رو رہا ہے پیغمبر اسلام نے کہا بیٹا حسین یہ راہیب ہم سے اپنے لیے اولاد کی دعا کرانے کے لیے آیا تھا ہم سے اپنے لیے بیٹے کی دعا کرانے کے لیے آیا تھا لیکن بیٹا حسین اس راہیب کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے امام نے ایک مرتبہ راہیب کے چہرے کو دیکھا اور کہا نانا ہم نے راہیب کو ایک بیٹا عطا کیا رسول نے کہا بیٹا حسین اس راہیب کے مقدر میں ہی کوئی اولاد نہیں ہے کہا نانا ہم نے راہیب کو دو بیٹے عطا کیے رسول نے پھر سمجھایا کہا نانا ہم نے راہیب کو تین بیٹے عطا کریں اسی طرح یہ سلسلہ سات بیٹوں تک پہنچ گیا یہ سلسلہ سات بیٹوں تک پہنچ گیا ادھر جبریل امی نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہ تھی مگر یا رسول اللہ حسین نے کہہ دیا تو ہم نے راہب کے مقدر کو بدل کر راہب کے مقدر میں سات بیٹے لکھ دئیے فطرس کو پروبال اسی در سے ملے ہیں اور راہب کو کہی لال اسی در سے ملے ہیں اب دیکھیں راہب کو بھی کتنا یقین ہے مولا حسین پر کہ شہزادے نے کہا ہے تو مجھے بیٹے ضرور عطا ہوں گے اب جب راہب چلنے لگا تو راہب نے اپنے ہاتھوں کو مولا حسین کے قدموں پر رکھا اور کہا شہزادے آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ میرے گھر ضرور مہمان آئیں گے امام نے وعدہ کیا کہ راہب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے گھر ضرور مہمان آئیں گے اور راہب ہم اپنا وعدہ اپنے سر سے پورا کریں گے راہب نے سوچا شاید یہ مسلمانوں میں وعدہ کرنے کا طریقہ ہے راہب چلا گیا اللہ نے راہب کو ایک بیٹا تا کرا پھر دوسرا بیٹا تا کرا پھر تیسرا بیٹا تا کرا اسی طرح اللہ نے راہب کو ساتھ بیٹے اتا کرے اب راہب من ہی من بہت خوش کہ آقا حسین نے مجھے ساتھ بیٹے اتا کرے اب راہب کو بڑا انتظار رہتا کہ شہزاد حسین نے مجھ سے وعدہ کرا ہے وہ میرے گھر ضرور مہمان آئیں گے راہب روز دیر کی چھت پر چلا جاتا اور آنے والے قافلوں میں کو انتظار کرتا کہ شاید میرے آقا کا قافلہ آ رہا ہوگا شاید میرے آقا کا قافلہ آ رہا ہوگا بس حضر داروں جب یہ قافلہ کربلا سے لٹ کر چلا شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پر بلند ہیں بیبیاں کھلے سر ہیں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توقع خاردار ہیں یہ قافلہ راہب کے دیر میں آکا ٹھہرا بیبیاں زمین پر بیٹھ گئی سروں کو رکھ دیا گیا اب جب رات ہوئی راہب کی زوجہ آرام کر رہی تھی سکینہ پھپی کی گود میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرے بابا حسین ہائے میرے بابا حسین کہہ کر رو رہی تھی راہب کی زوجہ اٹھی راہب کی زوجہ نے راہب کو اٹھایا اے راہب یہ جو بچی رو رہی ہے نا ہائے میرے بابا حسین کہہ کر راہب اس کے بابا کا نام حسین ہے راہب کتنی مظلوم بچی ہے کتنی کمسن بچی ہے اگر بیٹی باپ کو نہ روئے گی تو کون روئے گا اگر بیٹی باپ کو نہ روئے گی تو کون روئے گا راہب ان بیبیوں کو جا کر سمجھا دو کہ ہم تمہیں رونے سے تو منع نہیں کرتے لیکن کم سے کم تم حسین کا نام لے کر تو نہ رو یہ ہمارے آقا کا نام ہے راہب دیر سے باہر گیا راہب دیر سے باہر گیا دیکھا بیبیاں کھلے سر ہیں مزاج میں شرافت تھی مو کو مول لیا ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑا تھا یہی سوچتا ہوا چلا تھا راہب کہ اس قافلے میں کوئی مرد ہو تو اس سے بات کرے دیکھا ایک جوان کھڑا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں ارے گلے میں توقع خاردار ہیں یہ اور یہ جوان سجدے شکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ ترا ہر حال میں شکریہ آپ نے پہچانا کی یہ کون تھا یہ میرا مظلوم امام امام سجاد تھا یہ میرا مظلوم امام امام سجاد تھا ازادار اور راہب وہی پر جا کر بیٹھ گیا کہ اس جوان کا سجدہ تمام ہو تو کچھ بات کرے امام کا سجدہ تمام ہوا امام نے سر اٹھایا کہا اے راہب یہ رات اللہ نے آرام کے لئے بنائی ہے تو اپنے بستر پر جا کر کیوں نہیں سوتا یہاں پر کیوں بیٹھا ہے یہاں پر کیوں بیٹھا ہے راہب نے کہا اے جوان یہ رات اللہ نے فقط ہمارے لئے ہی آرام کے لئے نہیں بلکہ تمہارے لئے بھی آرام کے لئے بنائی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قافلے میں تو کوئی آرام سے ہے ہی نہیں ارے کوئی سر پیٹھتا ہے ارے کوئی سینہ پیٹھتا ہے ارے کوئی روتا ہے راہب نے کہا امام نے امام نے زنجیروں میں بدے ہاتھوں سے زخمی سر کو اٹھایا اے راہب ارے جس کا چین لوٹ لیا جائے ارے وہ چین سے کیسے رہ سکتا ہے راہب بہت رویا بہت رویا کہ بے ہوش ہو گیا اب جو ہوش میں آیا تو کہا اب مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کون ہیں ابھی راہب نے سوال ہی کیا تھا کہ سے پیچھے سے آواز آئی راہب تجھے حسین کا سلام راہب تجھے حسین کا سلام راہب تجھے حسین کا سلام اب جو راہب نے پیچھے مل کر دیکھا ارے نو کے نیزہ پر سر گلند ہے اور سر کے لمحل رہے ہیں اور سر سے آواز آ رہی ہے راہب تجھے حسین کا سلام راہب دول کر گیا سر کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھوڑا ہو گیا ارے یہ کس کا سر ہے کہ جو کٹنے کے بعد بھی بول رہا ہے راہب اتنا رویا اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا راہب اتنا رویا اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا دس ہزار درم میں راہب نے خولی سے اس سر کو خریدا سر لے کر راہب دیر کے اندر گیا پتھر پر جا کر سر کو رکھا رمال سے سر کو صاف کیا ابھی سر کو صاف ہی کیا تھا کہ سر سے آواز آئی راہب راہب اپنی آنکھیں بند کر لے راہب اپنی آنکھیں بند کر لے راہب کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ ایسا لگا کہ جیسے ایک ماہ اپنے بچے کو چیخے مار مار کر رو رہی ہو اور کہہ رہی ہو اے میرے لال حسین اے میرے لال حسین اے میرے لال تجھے اتنی محنتوں سے پالا تھا ارے ظالموں نے تجھے اتنی بے دردی سے قتل کرا راہب اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا اب جو ہوش میں آیا تو دیکھا کوئی نہ تھا سر رکھا ہوا تھا راہب سر کے پاس گیا ہاتھوں کو جھون کر کھڑا ہو گیا مولا میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے یہاں مہمان آئے مگر میں مولا بہت بدن نصیب ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکا ارے کم سے کم ایک گھوٹ پانی پھلیاں پھلا سکا سر سے آواز آئی راہب تو مجھے پانی پھلانا چاہتا ہے کہا ہاں مولا ہاں مولا تمنا تو یہی ہے کہا راہب راہب جا پانی لے کر آ راہب دول کر گیا ایک کوزے میں پانی لے کر آیا کہا مولا پانی لے آیا مولا پانی لے آیا اہمام نے کہا راہب جہاں بیبیاں بیٹھی ہیں نا ارے انہی بیبیوں میں میری ایک بچی سکینہ ہے ارے راہب سات محرم سے پیاسی ہے راہب یہ پانی اسے جا کر پلا دے راہب پانی لے کر گیا سجاد نے سر پیٹا اے راہب اے راہب پانی واپس لے جا ارے اسی پانی کے لیے میرا اسغر مارا گیا اسی پانی کے لیے میرا چچا مارا گیا اسی پانی کے لیے میرے چچا کے بازو قلم ہوئے راہب سکینہ مر جائے گی مگر پانی نہ پیے گی اللہ علانت اللہ ماتم ہے حسین